موسیقی نمشکار میں 36 گڑھ اکبار کے یوٹیوب چینل انڈیا آج کل کے اسٹوڈیو سے سنیل کمار تھوڑا سا حیران ہوں شاید میرے ہاتھوں سے آپ کو لگا ہو میں انتراشتری یہ سروے جب دیکھتا ہوں اور اس میں بھارت کی جگہ اگر بہت نیچے رہتی ہے چاہے وہ مانوادیکار کا مددہ ہو چاہے وہ پریس کی آجادی کا معاملہ ہو چاہے خوشحالی کا معاملہ ہو کس دیش میں لوگ کتنے خوش ہیں ایسی لمبی لسٹ رہتی ہے اس میں ہندوستان کا نام بڑا نیچے آتا ہے اور ایسا نہیں کہ مودی سرکار کے ان پونے دس برسوں میں ہی یہ نام نیچے آیا ہو پہلے بھی نیچے آتا تھا تھوڑا سا دو چار پوزیشن اوپر نیچے چلتا تھا لیکن نیچے ہی آتا تھا ہندوستان کی حالت خراب دکھتی تھی بہت سارے سروے میں لیکن ابھی جو سروے دیکھ رہا ہوں میں ہیپینیس انڈیکس جو ہے جو دو تین بڑے بڑے انتر راشتری یہ سنستھاؤں نے مل کر اس کو تیار کیا ہے دنیا کے قریب ایک سو تیرالیس دیشوں میں گلوبل ہیپینیس انڈیکس کے لیے ایک سروے کیا گیا ایک سو تیرالیس دیشوں میں سے ہندوستان جو ہے ایک سو چھبیسویں نمبر پر ہے اور فن لینڈ جو ہے یورپ کا فن لینڈ چھوٹا دیش ہے وہ لگاتار ساتویں بار یہ ٹاپ پر ہے دوہزار بارہ سے ہی یہ چل رہا ہے بیچ میں ہوں سکتا ہے کورونا لاکڈاؤن کے پیریڈ میں نہ ہوا ہو ساتویں بار فن لینڈ لگاتار ٹاپ پر ہے وہاں کے لوگ سب سے خوش ہیں میں اس سروے اس ریپورٹ کے اوپر کوئی ٹپنی کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے اتنی باریکی سے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا ہے اس کا ڈائسیکشن نہیں کیا ہے جیسے بائیلوجی کے سٹوڈنٹس منڈھک کا ڈائسیکشن کرتے تھے ویسا میں نے نہیں کیا ہے لیکن میں اس کی کچھ ستہی باتوں کو لے کر یہاں پر کھڑا ہوں آپ کے سامنے آپ کو شاید میرے کہنے کے انداز سے یہ سمجھ نہیں آتا ہوگا کہ میں کھڑا رہتا ہوں کی بیٹھے رہتا ہوں میرے موں سے نکل گیا میں کھڑے رہ کر بات کرتا ہوں کھڑے رہ کر کام کرنا میرے لیے زیادہ آسان رہتا ہے تو گلوبال ہیپینیس انڈیکس کے بارے میں 143 دیشوں میں یہ سروے ہوا اس میں سے بھارت 126 میں نمبر پر ہے تھوڑا خراب حالت مجھ کو دکھ رہی ہے بھارت کی یہاں پر میں بھارت سے اور کم خوش لوگوں والے جو دیش ہیں ان کو اگر دیکھوں تو بھارت کے ٹھیک نیچے مجھ کو ایجیپٹ دکھ رہا ہے اس کے نیچے شری لنکا دکھ رہا ہے شری لنکا بہت بری طرح سے دیوالیا ہو چکا دیش ہے پیٹ میں ناشتہ نہیں رہتا تھا تو ابھی پچھلے سال تک وہاں کی بچیاں اسکول کی صبح کی پرارتھنا میں بہوش ہو کر گر رہی تھی انتہان نہیں ہو رہے تھے اسکول بچوں کو بھیج نہیں پا رہے تھے لوگ کیونکہ بسوں میں بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں تھا بسوں کے لیے ڈیزل نہیں تھا بہت خراب حالت تھی شری لنکا کی لگاتار بھارت کے ٹھیک نیچے ایجیپٹ ہے ایجیپٹ کے ٹھیک نیچے شری لنکا ہے شری لنکا کے ٹھیک نیچے بانگلہ دیش ہے بانگلہ دیش کے ٹھیک نیچے افریقہ کا جو ایک سب سے زیادہ اکال سوکھے بھوکھ مری سے گھرے ہوئے جو دیش رہتے ہیں ان میں سے ایک ایتھیوپیا ہے ایک یمن ہے جو کی بھینک سوکھے وگر کا اکال کا بھی شکار ہے آتنک کا بھی شکار ہے وہاں پر اسلامی کا آتنک وادی جو ہیں وہ کئی طرح کے کئی طرح کے ہنسک کام کرتے ہیں وہ بھارت سے تھوڑا نیچے ہے بھارت سے نیچے کم ہی دیش ہیں ایک سو چھبیس میں پہ بھارت ہے اور ایک سو تیرالیس پہ افغانستان کے ساتھ سب ختم ہو گیا افغانستان جہاں کھانے کو کچھ نہیں بچا ہے جہاں پر انتر راشتری مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے ٹھیک سے کیونکہ وہاں کے تالیبان شاشکوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں پر افغانی محلاؤں کو ان سنگٹھنوں کے ساتھ کام نہیں کرنے دیں گے اور انتر راشتری یہ ساہیتہ سنگٹھنوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے سنسطہ کے ساتھ اس تھانی محلائیں کام نہیں کریں گی تو ہم محلاؤں کے بیٹ جا کے کیسے کام کریں گے تو یہ ایک بہت خراب دور سے گجر رہا ہے افغانستان جو ہندوستان سے جرہ ہی نیچے بتلایا گیا ہے اس میں مجھ کو تھوڑا سا شک ہو رہا ہے اس سروے کے اوپر ہندوستان میں لوگ اتنے بدحال ہوں کہ وہ ایک دم ہی ایک دم ہی شریلنکہ کے قریب ہوں بس ایک کا فاصلہ ہو اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان سے بہتر خوشحالی جو ہے وہ اس سروے میں پاکستان میں بتائی گئی ہے پاکستان ایک سو آٹھویں نمبر پر ہے اور ہندوستان اس کے مقابلے ایک سو چھبیسویں نمبر پر ہے تھوڑا اٹپٹا مجھ کو لگ رہا ہے میں سروے کے وشوہ سنیتہ پر میں سوال کھڑا نہیں کر رہا ہوں میں نے اس کو اتنا پڑھا نہیں ہے لیکن کیا آج کا یوکرین جہاں پر جنگ چل رہی ہے لگاتار وہ یوکرین ہندوستان سے زیادہ خوش لوگوں کا دیش بتایا جا رہا ہے کیا سچمچ ایسا ہو سکتا ہے کیا سچمچ چھتیزگڑ کے نقسل پربہاوید بیجاپور کے جو لوگ ہیں سکمہ کے جو لوگ ہیں کیا وہ راجدھانی رائپور میں مال اور بازار اور چوپاٹی ان کے بیچ میں جینے والے لوگوں سے زیادہ خوش ہو سکتے ہیں تھوڑا اٹپٹا مجھ کو لگ رہا ہے میری کوئی ہمدردی کسی دیش کے ساتھ نہیں ہے لیکن مجھ کو لگ رہا ہے کہ جو یوکرین لگاتار لگاتار جنگ دیکھ رہا ہے شاید دسیوں ہجار موتیں وہاں کے لوگوں کی ہو چکی ہے روس کے حملے میں دیش پورا کا پورا کھندھر میں بدلتے جا رہا ہے جیت کا کوئی آثار نہیں ہے پوپ نے یہ کہا ہے کہ یوکرین کو لڑائی کو چھوڑ کر روس کے ساتھ باتچیت سے نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ موتیں نہیں ہونی دینی چاہیے پوپ کو لے کر بڑی آلوچنا ہوں رہے یہ پوری دنیا میں میں پوپ کا حمایتی نہیں ہوں لیکن جو حالت ہے وہاں کی اس میں پوپ نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یوکرین ایک سو پانچوے نمبر پر ہے اس لسٹ میں بھارت سے اکیس درجہ اوپر ہے لوگوں کی خوشحالی میں کیا یوکرین میں سچمچ لوگ کتنے خوش ہو سکتے ہیں چلیے یوکرین کو میں چھوڑ دیتا ہوں پل بھر کے لیے فلسطین جو اسرائیل کا حملہ جھیل رہا ہے جنگ بھی نہیں کر پا رہا ہے فلسطین اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہماس نام کا جو سنگٹھن ہے اس کے پاس کچھ حملہور ہیں کچھ آتنکی ہیں کچھ ہاتھ کے بنائے ہوئے راکیٹ ہیں کچھ تھوڑے بہت اس کے پاس میں ہتھیار ہیں اور کچھ نہیں ہے تیس ہجار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں ابھی تک لاشوں کے ٹکڑے ہیں پورا گازہ شہر کھنڈہر ہو چکا ہے وہاں پر لاشیں ہی لاشیں ہیں وہاں حملے ہی حملے ہو رہے ہیں لوگ راہت شویروں میں شرنارتھی شویروں میں بسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں کاروائی کرے گا اسرائیل کی اسرائیل کو جس کی سرپرستی حاصل ہے جس کے اسرائیل کے سر پہ جس کا ہاتھ ہے وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا بہت گلت ہوگا تو بھی کہہ رہا ہے اسرائی ایسا فلسطین جو ہے ہندوستان کے مقابلے بہت خوش بتایا جا رہا ہے کیا سچمچ سات اکتوبر کے بعد سے یہ چل رہا ہے فلسطین کے ساتھ جس دن ہماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل میں اور کچھ دنوں کے بھیتر اسرائیل کا جوابی حملہ ہو گیا تھا کھانے کو نہیں ہے ملبے کے ڈھیر اور لاشوں کے بیچ میں پڑے ہوئے لاکھوں فلسطینیوں کے لیے ملینز کہا گیا ہے خبروں میں دسیوں لاکھ فلسطینیوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے وہاں دنیا کا ایک سب سے بڑا بخمری کی ایسا امریکہ کا بھی کہنا ہے امریکہ وہاں پہ رسد بھیج رہا ہے بھکمری سے لوگوں کو بچانے کے لیے حالانکہ وہ اسرائیل کو ہتھیار بھی بھیج رہا ہے اب دلچسپ بات مجھ کو یہ لگتی ہے میں جب خوشی کا یہ پائمانہ دیکھتا ہوں تو میری جمعہ داری ہے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا کیا فلسطین اور یوکرین آج سچمچ ہندوستان سے زیادہ خوشحال ہو سکتے ہیں کیا پاکستان آج سچمچ ہندوستان سے زیادہ خوشحال ہو سکتا ہے موڈی کے بہت سارے علوچکوں کو میری یہ بات تھوڑا اکھرے گی کیونکہ موڈی کے خلاف یہ سروے جو ہے یہ ایک بڑے ہتھیار کی طرح آیا ہے کہ ہندوستان کا اتنا برا حال ہے کہ یہ شریلنکہ اور بانگلہ دیش سے جرا سا ہی اور خوش ہے شاید سروے میں دو لوگ خوش ملے ہوں گے شریلنکہ سے زیادہ یا بانگلہ دیش سے زیادہ میں تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں میں اپنی اکل کا بھی استعمال کرتا ہوں پسند ناپسند اور پورواغرہ سے پرے میں پسند اور ناپسند اور پورواغرہ کے چکر میں اپنی سامان یا سمجھ بوجھ جو ہے اس کو پوری طرح سے نہیں چھوڑ دیتا جو کامن سنس کہلاتا ہے وہ میرے لئے اتنا انکامن بھی نہیں ہے میں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں کیا یہ سچ مچھی یہ دیش یوکرین فلسطین پاکستان یمن یمن نیچے ہے یوکرین فلسطین اور پاکستان میامار میامار کی خبریں آتی ہے روہنگیا لوگوں کو وہاں سے مار مار کر بھگایا جا رہا ہے دسیوں ہجار قتل ہو چکے ہیں بستیاں جلائی جا چکی ہیں روہنگیا شرنارتھی وہاں سے نکل کے بانگلہ دیش میں بسے ہوئے ہیں ہندوستان کے اتر پورو میں گھس رہے ہیں بوٹ پکڑ پکڑ کے وہ دور کے دیش میں جا رہے ہیں دیش پورا کا پورا تباہ ہو چکا ہے فوجی حکومت چل رہی ہے کیا وہاں کے لوگ سچ مچ ہندوستان سے زیادہ خوش ہو سکتے ہیں میں ہندوستان کے بہتر بہت خوش نہیں ہوں لیکن کئی قسم کے وجہوں سے نہیں ہوں میں ملن وجہوں کو لے کر آپ کے سامنے بولتے بھی رہتا ہوں لکھتے بھی رہتا ہوں لیکن کیا سچ مچ ہی ہندوستان کو میامار سے زیادہ برا سوچ سکتا ہوں جو ایک سو اٹھارویں نمبر پر ہے کیا میں افریقہ کے بہت سارے نائجر جیسے دیش جو ہیں کیا اس سے بھی برا ہندوستان کو مان سکتا ہوں میں کیا ہے ایسا کیوں ایسا ہو رہا ہے اور تو اور اراک اراک کو ہندوستان کے اوپر رکھا گیا ہے اراک کے بارے میں 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 نے ابھی پڑھا ہے کل ہی شاید بی بی سی کے کسی براڈکاسٹ میں سنا ہے کہ اراک اپنے سب سے برے اکال سے گزر رہا ہے بھوک مری کی نوبت ہے وہاں پر اسی اراک سے لوگ بوٹ میں بیٹ بیٹ کر یورپ کے دیشوں میں جا رہے ہیں وہاں جا کر شرن لینا چاہتے ہیں بوٹ ڈوب جاتی ہے راستے میں مر جاتے ہیں سیکڑوں ہجاروں لوگ مر رہے ہیں اب میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا سمجھ ہوں اس کو میں یہ ٹھیک ہے کہ فنلینڈ بہت اچھا ہے ڈنمارک آئس لینڈ سویڈن یہ سب بہت اچھا ہے میں ایک پانچوہ سب سب خوش دیش کون سا ہے پتہ ہے آپ کو پانچوے نمبر پہ اسرائیل میں سوچتا ہوں جیسی اسرائیل سے لگی ہوئی گاجہ پٹی لگی ہوئی ہے لگی ہوئی گاجہ پٹی میں تیس ازار سے زیادہ لوگ مار ڈالے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چتھڑے اڑ رہے ہیں کفن دفن کرنے کو کوئی نہیں ہے اسپتال نہیں ہے بینہ انیستیسیا کے آپریشن کیا جا رہے ہاتھ پہر کٹے جا رہے ہیں اسپتال میں گھس کے اسرائیلی بھوجین لوگوں کو مار رہی ہیں کیا سچمچ اسرائیل کے لوگ دنیا میں پانچوے نمبر کے سب سے خوش ہو سکتے جس کو لوگ انسانیت کہتے ہیں میرا تو بہت زیادہ بھروسہ اس پر نہیں ہے لیکن کیا سچمچ ہی اسرائیل اتنا خوش ہو سکتا ہے لاشوں کے بگل میں میں کہیں کہا گجرات یا راجستان کا ایک ریسترہ دیکھا تھا جو قبرستان پہ چلتا ہے قبرے ہیں انہی کے بیچ بیچ میں ٹیبل لگا کر وہیں لوگ کھاتے پیتے ہیں مجھ کو تھوڑا وہ بھی اٹ پٹا لگا تھا لیکن کیا دنیا کا سب سے بڑا ملبا بنا ہوا گاجہ سب سے کم مہینوں میں سب سے جیادہ نیہتھے لوگوں کو مارا گیا ہو جس گاجہ میں کیا اس سے لگا ہوا ازرائیل دور نہیں ہے مکان سے مکان لگے ہوئے ہیں ایسا مان لیجئے پائدل آپ جا سکتے ہیں ایک دوسرے میں ایسا مان لیجئے کیا وہاں کے لوگ خوش رہنے میں دنیا میں پانچوے نمبر کے ہو سکتے ہیں اتنی لاشوں کی بگل میں کیا سچ مچ ہی ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہیں سڑ رہی ہیں کیا ان کے بگل میں بیٹھ کر ہم وائن پی سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں مجھا کر سکتے ہیں پارٹی کر سکتے ہیں کیا سچ مچ ہو سکتا ہے ایسا تھوڑا مجھ کو پٹا لگ رہا ہے یہ معاملہ لیکن میں تھوڑا سا اس سے پرے بھی ہٹنا چاہتا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو امریکہ یوکرین کی مدد کرنے کے لیے ناطو کے تمام دیشوں کے ساتھ مل کر ڈٹا ہوا ہے یوکرین کی مدد کر رہا ہے تاکہ روس کھوکھلا ہو جائے روس کی فوجیں وہاں کے ہتھیاروں کے بھندار سب کھوکھلے ہو جائیں اس لیے یوکرین کے کندے پر بندوق رکھ کر ناطو وہاں پر ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے کیا امریکہ کے لوگ اس سے خوش ہو سکتے ہیں یورپ کے لوگ جن میں یہ اوپر کے تمام دیش شامل ہیں فن لین ڈن مار آئس لین سوی ڈن نیدر لین ناروی لگزم برگ سویجر لین یہ سارے شامل ہیں یورپ کے دیش کیا یورپ کے دیش سچ مچ خوش ہو سکتے ہیں کی یوکرین اور روس کے مرچے پر موتیں کیول یوکرین ہو کیا لوگ سچو چتنے خوش ہو سکتے ہیں اگر ہیں میں مان لیتا ہوں کہ یہ سروے صحیح ہے اور ہیں لوگ اتنے خوش امریکہ بھی شاید دو تین پوزیشن نیچے آیا ہے باقی ٹھیک بنا ہوا ہے امریکہ تیئیس میں نمبر پر آیا ہے پچھلی بار وہ شاید کیا امریکہ کے کسی انسان کے من میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کے ہتھیاروں سے اس کی مدد سے سنیوکت راشتر سنگ میں امریکہ کے ویٹو سے اسرائیل کی یہ طاقت ہوئی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مار ڈالے پورے کے پورے دیش کو ختم کر ڈالے گنڈا گردی کرے نہ سنیوکت راشتر کی سنے نہ خود امریکہ کی سنے نہ انسانیت کے پیمانوں کی سنے نہ اسی اتحاس سے کوئی سبق لے جرمنی میں جس طرح سے ہٹلر نے اسی اسرائیل کے جو یہودی تھے وہاں پہ یورپ میں ان لوگوں کو جس طرح سے مارا تھا دسیوں لاکھ یہودیوں کو مارا تھا ہٹلر نے یاتنہ شویر بنا بنا کے مارا تھا اس دور سے گجرے ہوئے ہیں یہودی وہی اسرائیلی ہیں وہ آج بگل کے دیش کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے اتحاس سے بھی کوئی سبق نہیں لیا وہ بھی بہت خوش ہیں اسرائیلی اس مجھ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دکھی میں ہی ہوں فلسطین کے معاملے کو لے کر اور یوکرین کے معاملے کو لے کر یہ لوگ تو کوئی مجھ کو دکھی دکھ نہیں رہے ہیں سب happiness index میں اوپر اچھال لگا رہے ہیں یہ جتنے نام میں گنا رہا ہوں 25 کے بھی سب آ آگیا ہے اس میں اس میں بریٹین بھی آگیا ہے آئرلین بھی آگیا ہے بیلجیم بھی آگیا ہے آسٹریہ بھی آگیا ہے تقریباً پورا یورپ آ چکا ہے جرہ سا اور نیچے جاؤں تو اس میں جرمنی بھی آ جا رہا ہے 27 میں فرانس بھی آ جا رہا یعنی یورپ کے تمام دیش جو ہیں اوپر کے top 30 میں آ جا رہے ہیں خوش ہیں سب جس ناٹو میں وہ امریکہ کے ساتھ مل کر یوکرین کے لوگوں کی قربانی دے رہے ہیں روس کو خوکھلا کرنے کے لیے اس امریکہ سے کوئی یورپین دیش یہ نہیں بول رہا کہ تم فلسطین کے لوگوں کو کیسے مار رہے ہو ادھر تم بم دے رہے ہو مسائل دے رہے ہو اس رائیل کو ادھر تم ان کے لیے آٹا چامل بھیج رہے ہو بوٹ سے دنیا کیا سمجھتی نہیں ہے اس کو ہم اندی فلموں میں ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں ایک گنڈے کو بھیجتے ہیں وہ heroine کا بیگ لے کے بھاگتا ہے پیچھے سے hero پہنچتا ہے وہ اس گنڈے کو پکڑ کے پیٹتا ہے heroine کا دل جیتتا ہے ویسی حرکت امریکہ کر رہا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ خوش کیسے رہ سکتے ہیں اگر آپ کے بیچ کسی اگل بگل کے دیش میں لوگ اتنے مر رہے ہیں آپ کے دیش کی سرکار جمہ دار ہے لوگوں کو مار نے کے لئے تو آپ اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرکار تو آج دوسرے دیشوں میں جا کے کسی کو مار نہیں رہی ہے یہاں کے لوگ اتنے ناخش کیسے ہیں پاکستانیوں سے بھی زیادہ ناخش ہیں شری لنکا اور بنگلہ دیش کے تقریبن برابر ہیں یہ اراک سے بھی زیادہ ناخش ہیں اور باقی دیش میں گناہ ہی چکا ہوں یہ فلسطین سے زیادہ ناخش ہیں یہ یوکرین سے زیادہ ناخش ہیں کم سا ایسا پیمانہ ہو سکتا میں بھی ناخش ہو سکتا ہوں اس دیش کی بہت ساری چیزوں سے یہاں کے لوگوں سے یہاں کی سرکار سے یہاں کے راجنیتی گلوں سے یہاں کے کاروباریوں سے بہت ناخش رہتا بھی ہوں میں بہت سارے لوگوں سے رہتا ہوں لیکن کیا جن دیش کو ہندوستان سے زیادہ خوشحال بتایا جا رہا ہے لوگوں کو وہاں ہیپینیس انڈیکس میں اوپر بتایا جا رہا ہے وہاں کی کوئی ایک بھی وجہ آپ کو سوچتی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان میں کم سے کم ایک سپریم کورٹ کو لے کے کچھ خوشی مل رہی ہے بہت سارے فیصلے بہت سارے حکم اس کے جو ہیں وہ ایک انصاف کی بات کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں حال کے کچھ ہفتوں میں مجھ کو مجھ کو یہ بھی اچھا لگا جس طرح سے سپریم کورٹ نے رام دیو نام کے ایک بھگوہ دھاری کو اور اس کا ایک بال کرشن نام کا جانے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے دونوں کا مجھ کو نہیں معلوم ہے وہ سپیت کپڑا دھاری کو ان دونوں کو سپریم کورٹ کی او ماننا کے لیے عدالت میں کھڑا کیا ہے یہ رام دیو اور بال کرشن اپنے آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑا دیش بھکت کاروبار بطلاتے ہیں باقی ہر کسی کو بہور آسٹری کمپنی ویدیش کمپنی شوشن کرنے والی کمپنی کیول یہی ایک ہندوستانی کمپنی رہ گئی ہے سپریم کورٹ نے ابھی فٹکار لگائی بلائی کٹ گھرے میں تو دو میں سے ایک سپید والے نے مافی نام مانگا ہے کیونکہ اس کے اشتہار میں یہ جھوٹے دعوے کر رہے تھے جھوٹے دعوے سپریم کورٹ میں ہلف نام دیا تھا سال بھر پہلے اب ہم اپنے اشتہار میں جھوٹے دعوے نہیں کریں گے ابھی تک کر رہے ہیں تو اب سپریم کورٹ نے کہا آؤ تو دونوں کٹ گھرے میں جرہ دیکھیں تم کو تو ایک نے تو معافی مانگ لی تھی میں جب یہاں آیا ہوں اسٹوڈیو میں تب تک ایک نے معافی مانگ لی تھی بھگوہ باقی تھا ہو سکتا ہے اس کا بھی حلف نامہ پہنچ گیا یا عدالت تو اس کو بلا کے چہرہ دیکھے گی تو میرا یہ کہنا ہے کہ مجھ کو تو عدالت کے روخ کو دیکھ کے پیچھلے کچھ ہفتوں کے مجھ کو خوشی ہو رہی ہے مجھ کو اور بھی کچھ چیزوں کو لے کے خوشی ہوتی ہے ہندوستان میں کئی چیزوں کو لے کے میں دکھی رہتا ہوں میں ساماج سروکار والا ویکتی ہوں دکھی بھی رہتا ہوں کوئی ایسا نہیں کسی ایک پارٹی کی سرکار سے دکھی رہتا ہوں کئی پارٹی وں کی سرکار سے دکھی رہتا ہوں کئی پارٹی وں کئی نیتاؤں سے دکھی رہتا ہوں آپ کے سامنے دکھ لوگوں کا کچھ علاج کرنے کی جرور تھا میں کوئی لاتھی وگر سے علاج کرنے کو نہیں کہ رہا ہوں میں ایک منو ویجیانی کا پرامرش جو کی میرا پسندیدہ اوزار ہے میں اس سے یہاں کے لوگوں کا ایک ویشلیشن کروانا چاہتا ہوں میں جب منو ویجیان کا چھاتر تھا تو ہم لوگ ایسے پریوب کرتے تھے کسی ایک کو سبجیکٹ بنا کر لے کر آتے تھے اس سے سوال کرتے تھے کئی طرح کے موڈل رہتے تھے ایسا میں چاہتا ہوں کہ ہندوستانی اگر سچموچی اتنے ناکھوش ہیں پاکستان سے زیادہ ناکھوش ہیں یہ اگر یوکرین سے زیادہ ناکھوش ہیں تو پھر یہاں کے لوگوں کا تھوڑا سا سروے ہونا چاہیے ایسا مجھ کو لگتا ہے میں کسی نشکرش پہ نہیں پہنچ رہا ہوں میں کترہ کترہ جانکاری جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوچ کے دیکھئے گا اگر آپ خوش ہیں میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا اس کا لنک مجھ سے لے لیں اس کا لنک پوسٹ کر دیں کہ اس فہرست میں ہندوستان کہاں پر ہے 126 نمبر پر ہے تو اور کون لوگ ہیں ہمارے سے اوپر سوچ کے دیکھیں ان میں سے کون کون سے دیش کی کیا واجہ ہوگی ہم سے ادھ دکھی ہو سکتا ہے آپ اور زیادہ خوش ہو جائیں آپ کا پیمانہ الگ ہو سکتا ہے چیزوں کا کئی لوگ کئی لوگ اس لیے بھی خوش رہتے ہیں کہ ان کو اس سے زیادہ کی کوئی امید نہیں رہتی میں میری بات بتلاتا ہوں مجھ کو کسی اچھی جگہ دعوت میں کھانا کھانے کے بعد اگر مجھ کو بہت علیشان کنفی یا فلودہ نہ ملے تو میری خوشی ختم ہو جاتی ہے اچھے کھانے کی مجھ کو لگتا ہے آخر میں بہت اچھی مٹھائی نہیں ملی لیکن کوئی اور لوگ ایسے بھی ہو سکتے جن کو آخری میں ایک شکر پارا یا بالو شاہی مل جائے تو بھی وہ خوش ہو جائیں کیونکہ امید ہی نہیں تھی میری امید بڑی تھی تو میں نہ خوش ہوں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی امید ہی نہ ہو کوئی اس لیے وہ خوش ہیں کیونکہ امید رہی ہوگی دو روٹی مل جائے بس یا مہینے میں پانچ کلو مفت کا بینا پیویمنٹ کی چانوال مل جائے تو ہو سکتا ہے چھائی کلو چانوال میں وہ لوگ بہت خوش ہو جائیں میں نہیں جانتا میں آپ کو کچھ سجھا نہیں رہا ہوں آپ سوچ کے دیکھئے گا کہ اس دیش میں خوش ہونے کے یا خوش دبائیے گا لائک کیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں ٹپنی لکھئے گا میرے کہے ہوئے پہ اس مددے پہ جس پہ بھی آپ کو لکھنا ہوں اس کے لنک جرور اپنے دوستوں کو بھیجئے گا ہم جب اگلی بار چائے پینے بیٹھیں گے جرہ اس پہ چرچہ ہی آپ جاگروک ہو سکتے ہیں تو اس کے سامنے مددوں کو رکھئے جندگی کے جو اصل مددے ہیں ان کو رکھئے ان کے سامنے یہ مت رکھئے کنگنا رنوت نے سدگرو کے بیمار ہونے پہ برین کی سرجری پہ کتنے آنسو باہ ہیں کیا مہتو ہے اس کا جندگی میں اصل مددے بہت ہیں اندوستان میں اس میں کنگنا رنوت اصل مددہ نہیں ہے تو آپ اپنے دوستوں سے چرچہ کیجئے آس پاس کے لوگوں کو لنک بھیجئے ان کو کہ ہم بیٹھیں گے اس مددے پر چرچہ کریں گے یہ کم مہت پور مددہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کی کب کینسر پہنچ کر آپ کے گال کے بھیتر ایک جکھ بنا کے وہاں بیٹھ جائے گا آپ کے جبڑوں میں پھائل جائے گا آپ کے پھینفڑوں میں پھائل جائے گا تمباکو کو چھوڑے گا نہیں کینسر وقت رہتے آپ موسیقی